السلام علیکم ایوارڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آنے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سے ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں بغیر محنت کے بغری ڈو بنا اس مزیدار سے پیزا کو آپ لوگوں میں بنا سکتے ہیں اپنے لئے بنائیں بچوں کے لئے لنچ وکس کے لئے بنایں بہت ہی مزیدار سے پیزا بنتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا اور لائک شر سبکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیہ اس مزیدار سے پیزا کو ملوگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے دیکھیں ہمیں 250 گرائمز ہم نے بونیس چکن لیا ہے اور اس میں 1 ٹیبل سپون لچن ادرہ کا پیسٹر ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون تندوری مسالہ ہے 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں دہی ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون سویا سوس ہے اور 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں اویل ایٹ کیا ہے اور سارے پیسز ڈالنے کے بعد چکن کو اچھی طرح سے میرین ایٹ کرنا ہے اور اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے میں چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک پین میں ہم نے 2 ٹیبل سپون اویل ایٹ کیا ہے اور اویل ایٹ کرنے کے بعد چکن ہم نے میری ایٹ کیا تھا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں سارے چکن ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور کیونکہ بون لیس چکن ہے اس میں زیادہ ٹیم نہیں لگتا ہے اس میں تقریباً دس سے پندر منٹ لگیں گے اور چکن گل جائے گا چلوچھے گھنٹ پڑھنے چکن کو کل نیست پڑھنوں کی سمک ہو چکے ہمارے کھل کرو اس کو کو سمک wir حکومہ ہمارے کhma کرو کھل کر کھول ہوتے ہمائیں یققانون آنے شغل چکے خوابد cadre ہمیں بہنے نکارے باننے نند نہیں Menge مارکٹ میں آسانے سے مل جاتے ہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے ٹاپنگ وہی کرنی ہے جیسے پیزا میں کرتے ہیں پس اس میں میں ٹیسٹ پڑھانے کے لیے اس میں مائنیز اٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس پر اچھی طاقت میں مائنیز لگانی ہے مائنیز لگانے کے بعد یہ دیکھیں پیزا سوٹ سے یہ میں اس پر اچھی طاقت میں لگا رہی ہوں اور پیزا سوٹ سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں پیزا سوٹ سے لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس پر اچھی طاقت میں چیز لگانی ہے تاکہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں سارے اچھی طاقت میں چیزیں اٹ کرنی ہے اور چیز اٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں چکن ہے اس پر ہم نے اس طرح سے ٹاپنگ کرنی ہے آپ لوگ چاہیں تو اپنے مائنے سے ٹاپنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اس طرح سے ٹاپنگ کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں اس پر ہم نے چکن کی ٹاپنگ اچھی طاقت میں کرنی ہے تاکہ بہت مجھے کا ہمارا یہ پیزا لگے اور یہ دیکھیں اس پر یہ ٹاپنگ کریں کیونکہ میرے بچوں کو زیادہ چیزیں پسند نہیں ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس پر شیملان میٹس بھی اٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس پر ہم نے اس طرح سے یہ ٹاپنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ ریڈی ہو چکا اس پر اولیس پر رکھتے میں تھوڑ سے بس یہ اٹ کرنے ہیں اور بس یہ دیکھیں ہمارا پیزا بلکل ریڈی ہے اسی طرح سے ہم نے دوسرا بھی ریڈی کرنا ہے اس پر مائنیس لگانی ہے مائنیس لگانے کے بعد اس پر اس طرح سے پیزا سوس لگانا ہے دیکھیں پیزا سوس لگانا ہے چیز اٹ کرنی ہے خوب اچھی طرح سے اور بس ٹوپنگ کرنی ہے اس پر ساری چکن کی ٹوپنگ اچھی لگتی ہے آپ لوگ چاہے تو کسی طرح سے کر سکتے ہیں لیکن چکن خوب اچھی طرح سے ڈالی گا کیونکہ چکن خوب مزے کا لگتا ہے اس میں اور یہ دیکھیں اس پر بس میں چکن کی ٹوپنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے چار ریڈی کر لیا ہے اور بس اس کو مائنی میں تقیباً چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھوں گی بیکنی کے تاکہ جو چیز ہے یہ میٹ ہو جائے اور اس پر خوب اچھی طرح سے کلر آ جائے اور یہ دیکھیں ہمارا پیزا برگر بکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور کلر دیکھیں کتا اچھا آیا ہے اور اکیم معنی ہے اتنا مزے دار سا یہ بنا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی بچے تو منٹ میں چٹ کر گئے اتنا مزے دار سا یہ بنتا ہے اور دیکھیں اپنے ڈو بھی نہیں بنائی اور پیزے کا مزا بھی آ گیا یہ دیکھیں ٹیسٹ کر کے دیکھیں اکیم معنی ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کے لیے بنائیں اکنا لنچ باکس کے لیے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بڑوں کو بھی بہت ہی پسند آئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک کو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی ناکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ